اگر آپ یوٹیوب کے اوپر میری تمام ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں یعنی کہ دو منٹ یا ایک منٹ دیکھ کے اس کو چھوڑ دیں تو میں کہوں گا اگر آپ چھوڑے نہ اگر آپ اس میری ہر ویڈیو کو جایوو پورا دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو مجھے ورساپ پر میسج کر کے یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا جایوو سلیوشن بتا دیں یا یہ والا مسئلہ جایوو کیسے حال ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا لیکن پھر بھی ایسے کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا جو آپ میرے ساتھ جایوو ڈسکس کرتے ہیں لیکن ورساپ پہ بھی ایسی کچھ میں باتیں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ان کی بھی آپ کو مطلب کو تھوڑی بات ہی سمجھ آتی ہے کچھ نہیں آتی کبھی ایک بار کام ہو جاتا ہے کبھی ایک بار نہیں بھی ہوتا اب یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ مسئلہ جو میں آپ کو سلیوشن بتا رہا ہوں اس کے بارے میں تو تو کئی بھائیوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ ویب کو سلیکن آئل کیسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب اکثر بھائی مجھ سے پوچھیں کہ ویب کو سلیکن آئل کیسے لگاتے ہیں تو میں نے کہا چلو میں اس کی ایک ویڈیو بنا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو پتر لگ جائے کہ ویب کو سلیکن آئل کیسے لگانا ہے سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ اس کے اندر ریڈ کلر کا فوام والا رولر لگا ہوا ہے اس کے ویب آئل رولر بھی بولتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو آئل لگانا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کو آپ نے تر کر دینا ایک دفعہ یہ جو آپ کا آئل رولر ہے اس کو آپ اچھی طرح صرف کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر آئل جذب ہوگی اور جب آپ کی ویب آئل کے ساتھ شک Sierra Circuit آئل جائے گا اور اکثر ہم سوچتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ویب کو سلیکن آئی لگانا کیوں ضروری ہے اکثر بھائیوں کو یہ بھی نہیں پتا دیکھیں کہ جیسے ہی اس کی میں آپ کو سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ اگر آپ بائک چلاتے ہیں تو بائک کے چین کو ہم تیل لگاتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا مطلب اس کو چلنے میں تھوڑی سی آسانی اور رگڑ تھوڑی کام لگے اسی طرح جو اس کا رولر ہوتا ہے اس کو آئل لگانا سیلیکن آئل لگانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر تھوڑا سا آئل لگا رہے گا تو آپ کا ہیٹر رولر ہے اس کی لائف جہاں پہ اس نے آپ کے ہیٹر رولر مطلب کہ 10 ریمن نکال لیا وہاں پہ ہی آپ کا ہیٹر رولر بارہ ریمن نکال لے گا یعنی کہ اگر آپ اس کو آئل لگاتے رہو گے تو آپ کا ہیٹر یونٹ ہے ہیٹر رولر جائب اس کی لائف میں بھی اضافہ ہوگا اگر یہ خوشک چلتا رہے گا تو ایک تو یہ اس کے جو سپریٹر ہیں وہ جلدی گندے ہو جائیں گے اور وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اور دوسرے نمبر پر آپ کا جو ہیٹر رولر ہے اگر آپ اس کو ویب کو سیلکون آئل کا استعمال نہیں کرتا یا سیلکون آئل نہیں لگاتے تو اس کا جو ویب والا رولر ہے اس کے اوپر جو آئل نہیں لگے گا تو آپ کے ہیٹر رولر جائے وہ اس کے اوپر جو لائننگ ہے وہ جلدی آنا شروع ہو جائے گی اس کے اندر نمی آجائے اور یہ تھوڑا تھوڑا سا مطلب تار ہو جائے اور اس کے اندر زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے اب اس کو میں مشین کے اندر لگا کے آپ کو جائے اس کی اب اس کو مشین کے اندر لگا کے ملٹی لگا کر جائے آپ کو ٹیسٹ کروا دیتا ہوں کہ ہیٹر رولر جائے وہ مطلب کے صحیح ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور اکثر جائے وہ بھائی جب ہم اس کو سیلکون آئل لگاتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا ہیٹر رولر میں سے دعا ہسا دعا نکلنا شروع ہو جاتا لیکن اس میں آپ کی پرشانی والی کوئی بات نہیں ہوتی جو آپ کو اوپر لگاتے تو سیلکون آئل تو اس کے جلنے کے وجہ سے دعا ہوا نکلنا شروع ہو جاتا لیکن اتنی پرشانی والی کوئی بات نہیں ہے اب یہ مشین کے اندر لگا کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی پلیس ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو میرے اسی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیوز جائبا اپنے دوسرے بھائیوں کو شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی ان باتوں کو جائبا پتا چلے بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ